راجیو گاندی کی اٹھروی جنتی پر پران منتین نرین موڈی نے کی ارپیت سدھانجلی باقی بیاری مندر میں حادثے کے بعد سی ایم یوگی نے دیئے دشانی دیش اکلیس نے لگایا کروڑوں کے گھوٹالے کا روک منیس تو سوڈیا کے گھر سی بی آئی ریٹ پر کبیل سببل بولے پنجرے میں بند توتہ کھل گیا اور پنک بھگوا لگ گئے ممبئی میں مٹکی فورڈ نے کائکرم 151 لوگ غائل 23 کا علاج جاری زمبابوے کے خلاف بھارت نے ٹاسک جیت کر کیا پہلے گیندوازی کا فیصلہ نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منیش بھدوریا شوراٹ کرتے ہو تک دیش کی خبروں سے ڈلی کے ڈپٹی سی ایم منیش سوڈیا نے پریس کانفرنس کی باہ بتا دیں کی سی بی آئی کی ریٹ کے بعد منیش سوڈیا نے پریس کانفرنس کی منیش سوڈیا نے کہا کہ اچھے کاموں کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے ڈلی کا سکشہ مادل دیش کے لیے گرو کی بات ہے کوئی گھوٹالا نہیں ہوا اس میں پوری ایمانداری کے ساتھ کام کیا گیا دو دن پہلے ایروند کیجریوال جی نے میک ان انڈیا کیمپین لانچ کیا دیش کو نمبر ون بنانا ہے شکشہ کے ذریعے سواست کے ذریعے روزگار کے ذریعے اس پہ تو سارے دیش کو گرب ہے اس پہ موڈی جی کو بھی گرب ہونا چاہیے کہ ہمارے دیش کا ایک مکہ منتری میک ان انڈیا میک انڈیا نمبر ون کیمپین لانچ کر رہے ہیں ہیلتھ اور ایڈکیشن کے ذریعے ایک دیش کا وکاس کرنے کا وزن لے کے چل رہے ہیں موڈی جی کے تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا لیکن جس دن اروند کیجریوال جی نے میک انڈیا نمبر ون کیمپین جاری کیا اس کے دو دن کے اندر اندر موڈی جی نے کیجریوال جی کے ایڈکیشن منسٹر کے ہاں پہ سی بی آئی کیریڈ کروا دی ہردوئی کے جہتپور میں سٹیڈیم امراولی میں مکھ وکاس ادھکاری اکانشہ رانہ نے وکاس کنڈ سانڈنڈی میں نرمانہ دین مینی گرامیڈ اس اسٹیڈیم کا نشان کیا اس دوران پتہ چلا کہ اسٹیڈیم میں چل رہا کام قریب دو مہنے سے بند تھا لاپروائی کو دیکھتے ہوئے مکھ وکاس ادھکاری نے سمبندیت ادھکاریوں کو طلب کر لیا آج بلوک سانڈے کے گاؤں امراولی جہتپور میں جو گرامیڈ سٹیڈیم منسٹر کو نرمانہ دیا گیا تو یہ گرامیڈ سٹیڈیم بنانے کے نردش اپرد مہا سے دے گئے تھے اور پور میں بھی سٹیڈیم کو کمپٹیٹ کرانے کے لیے درشہ نردش دے جا چکے اپنے پرتی دن اس کے سمیشے کی جاتے ہیں پرانتو موقع پر جا کے دیکھا گیا تو دائی مہا سے کارے رکا ہوا تھا اور موقع پر کچھ بھی کارے نہیں تھا اور اس کے بغل میں ایک گوشالہ ادھنرمد بنی ہوئی تھی ایک اور پمٹاپور چلو اور میں بھی ادھنرمد گوشالہ تھی جس کے نعمیت روپ سے چلہ ادھکاری مہددارہ سمیشہ کی جاتی ہے تو اس شتیلیہ پریویکشن کے قارن جو ویڈیو سانڈیوں کو وشش پردگو پروششی نردگت نہیں سنبھل میں اسمولی وکاسخن کے گاؤں مڑن میں لوگ فعلی گندگی سے پریشان ہیں جس کی شکاہ جمعیدار ادھکاریوں سے کئی بار کیا چکی ہے لیکن کسی نے اس بار گاؤں میں آ کر دکھا تک نہیں جانکاری کے مطابق گاؤں میں گندگی فیلانے سے بیماریوں کے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے سانجاپور میں سری کرش جنما پرامپرک ریتی ریواز اسے پورے بھکتی بھاو کے ساتھ منائے گیا سردھالوں نے اپواس رکھ کر بھگوان سری کرشن رادہ کی پوجہ کی اور اس ورش اس پرو کو لے کر بچوں میں ادھک اچھکتہ دکھائی دے رہی ہے جانکاری کے مطابق شام ڈھلتے ہی مندروں میں سردھالوں کی اچھی خاصی بھیڑ عمر پڑی اور گھروں میں لوگوں نے نننے مننے بچوں کو آگرشنگ ڈھنگ سے رادہ کیشن کے روپ میں سجایا ساتھ ہی بھگوان نے سری کرشن کے اوطار سے سمبندی بھجن کرتن کا آجان بھی کیا گیا اس میں پوری راستہ ڈھالوں بکتی میں دھون پر تھی رکھتے نظر آئے جنماسٹیوی کا پرو تو ہرورس وارس کو تو منایا جاتا ہے اور بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے ہر آج بکتی گھر میں برت کرتا ہے جہاں تک پورا پروار چھوٹے چھوٹے بچے تک جنماسٹیوی کا برت سو مناتے ہیں اور یہاں تک بشیس بات یہ ہے جنوں بچی لوگوں کے سنتانوت پتی نہیں ہوتی ہے وہ جنماسٹیوی والے دن سے بھگوان کشنا کا ہی منتر جپ ہے اوم کلیم دیو کی ست گوویند باس دیو جگت پتے دے ہمیں تنیم کشنا توام ہم سرنم گتہ بھگوان کشنا کی ہی بندنا کر کے اس برت کو کرتے ہیں ان کو نشت روپ سے سنتانوت پتی اور پتر رتن کی ہی پرابتی ہوتی ہے یہ بھی سے اس بات ادھاکی بیگاپور کی نگر پنچایت میں بھو جھاکی نکال کر بڑی دھوم دام سے ایک کرشن جن مصطبہ منایا گیا جھاکی میں کئی طرح کے کلکاروں نے نت پیش کر کے وہاں موجود جنتہ کا من مولیا نگر پنچایت ادھاکش جگیلال یادو سماتھوادی پارٹی نیتا اجا یادو اور بھارتی انٹر پارٹی کے منڈل ادھاکش راکیش رانہ پانڈے رانہ ساتھ میں کئی سباست جھاکی میں موجود رہے موسیقی امریٹی کے تلوی تحصیل میں موہنگل کتوالی چھت کے گلاب گنج گاؤں میں ایک پریوار میں عبادی کی زمین کو لے کر لمبے سمیسے چل رہے ویواد میں ایک شخص کی ہتیا ہو گئی جانکاری کے مطابق ایک پکش نے کئی دبنگ لوگوں نے دوسرے پکش پر ایک شخص کی پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی وہیں ہتیا کے بعد علاقے میں حلکم پھو مچ گیا اور آنن فانن میں کئی تھانوں کی فورس دنات کر دی گئی دیکھیں آج انیس آٹھ دوہزار بائیس تانہ موہن گنج اندرگچ گلاب گنج گاؤں میں ایک عبادی کا جمین کو لے کر دو پکش کے بیچ میں جہڑا ہوا تھا مہربیٹ ہوا تھا اس میں ایک ہوشلہ پرسات یادہ ہو گئے ان کا عمر لگ بگ پچ پچ سالے ان کا مرت ہو گیا ہے ابھی پریوار کے دواران یہ تریر دیا جا رہا ہے تریر پرابت رونے کے بعد آگے کی مدھی کاری کیا جائے گا دیش بھر میں کرشن جنماسٹمی کے سو افسر پر مندروں میں بھاری بھیڑ دیکھنے کو ملی اس کے ساتھ ہی جنماسٹمی کا تیوہار دیش اور پریدیش میں بڑی دھوم دام سے منائے گیا بتا دیں کہ کرشن جنبھومی ماتھرہ میں مندروں میں بھگوان کے درشن کے لیے بھکتوں کا تاتہ لگا ہوا تھا اسی دوران سرکشا کے پکتہ انتظام کیے گئے تھے وہیں پورے پردیش بھر میں جنماسٹمی کے موقع پر سری کشن کے بال روپ کی جھانکیاں بھی دکھائی دی گئی اس کے ساتھ ہی آگرہ کے جلہ محلہ بیرک جیل میں بھی محلہ قیدیوں نے بھگوان سری کشن کی پوجہ ارچنا کر جنماسٹمی کو منایا جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں سان جہاں پور دیواریا اور اردھیا میں کشت جنمصف کو بڑی دھوم دھام سے منائے گیا یہاں پہ جھانکیاں بھی آپ کے سامنے دکھائی دے رہی ہوں گی ننے منے بچے خوبصورت پوساکوں کے ساتھ رادہ اور کشن کے اس روپ میں نت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو اور بال روپ میں ساجا پور سے بھی آپ دو بچوں کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی کشن کی منموحک چھوی کے ساتھ دکھائی دے رہے ہیں معصر کے عصہ پر یہاں کرسنے روپی اور آدھا روپی بھال کرنیا اور ننے ننے بچوں کا کارکرم کروایا گیا اور بچوں نے کافی عصہ شي سے اپنا من محق دریس سے دکھایا اور کافی لوگ منتر مکر ہو گئے اور یہ دریس میڈیا ہاؤس میں کروایا گیا میڈیا ہاؤس میں کل کشنا جنماز صفر یا کارکرم ننے ننے بچوں دورہ کروایا گیا جنمازتویں کا پرو تو ہرورس وارس کو تو منایا جاتا ہے اور بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے ہر آج بیکتی گھر میں برت کرتا ہے جہاں تک پورا پروار چھوٹے چھوٹے بچے تک جنمازتویں کا برت تو مناتے ہیں اور یہاں تک بشیس بات یہ ہے جنمازتویں کی لوگوں کے سنتانوت پتی نہیں ہوتی ہے وہ جنمازتویں والے دن سے بھگوان کشنا کا ہی منتر جپ ہے اوم کلیم دیوکی ست گوویند باس دیو جگت پتے دے ہمیں تینیم کشنا توام ہم سرنم گتہ بھگوان کشنا کی ہی بندنا کر کے اس برت کو کرتے ہیں ان کو نشید روپ سے سنتانوت پتی اور پتر رتن کی ہی پرابتی ہوتی ہے مینپوری کے وکاس خند جاگیر چھت کے کسمرہ مینپوری مارک کے پاس ایلاو گاؤں میں سٹار کیکیٹر کلپ کی طرف سے نائٹ ٹونامنٹ کا اجن کیا گیا کیکیٹ ٹونامنٹ کا اوڈگھاٹر پریس کلپ کے سچی ورشت پرتکار آشٹوس میس نے فیتہ کاٹ کر کیا چانکاری کے مطابق اس کیکیٹ ٹونامنٹ میں جنپور دستری سولہ ٹیموں نے بھاگ لیا ہے کھیل کا اجن دس دن میں کیا جائے گا اور پرتھم ویجیتہ کو اکیس ہیار نکت پر اشکار اور شیلڈ دوسرے نمبر پر آنے والے گیارہ ہزار نکت اور شیلڈ پر اشکت کیا جائے گا رازانی لکھناؤں میں کشنا نگر تھانے میں کشن جنرم آسٹمی پروی دھومدام سے منائے گیا اس موقع پر بھاگوات کتھا کا بھی اجن کیا گیا پورے تھانے میں موجود پولیس عدکانیوں کے ساتھ سبھی لوگ بھکتی میں رم گئے ہوئے تھے اور بھکتی گانوں پر بھی جونتے ہوئے دکھائی دیئے فیلال اتھر پردیش کی خبروں بس اتنا ہے دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہے پرائم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ ساحس سروکار